اسلام علیکم ہاں جی آج تو ٹارگٹ بڑا ہلکا سا ہے کل دو چپٹر تھے آج صرف ایک چپٹر چپٹر بڑا ہے چپٹر بڑا ہے جی کتنا بڑا چپٹر ٹی وی بھائی سب پہ کی نہیں کر رہے یہ آداش چلے گا اس کی ایک ناٹ جی آواز کلیر ہے آواز کلیر نہیں ہے کیا مسئلہ آواز میں پچ زیادہ ہے بھائی نے بہت ہی ٹیکنیکل سی بات کر دی لیں جی اس میں پچ کا بٹن نہیں نظر آیا اوبجیکشن اوور رولڈ جی اب یہ آواز بہتر ہے اب یہ آواز بہتر ہے اب یہ آواز بہتر ہے اب یہاں صحیح ہے نہیں ایک خاص قسم کی گونج ہے مائک کو بہت دور کر دیتے ہیں اور آواز تیز کر دیتے ہیں ایک منٹ دیکھیں شاید نہیں ابھی اب یہ آواز کیسی ہے بہترین ہاں جی ابھی بہتر ہے اگر بہتر ہے اب شروع کرائیں ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے چیپٹر 11 تک قریبا ڈٹے والا چیپٹر چیپٹر 9 میں پھر بھی ہمیں کچھ لوجک نظر آئی تھی جو 9-11 کی مکسنگ ہے اس میں لوجیکل سوال انہوں نے 9 کے زم میں رکھے ہوئے ہیں اور جو کریمنگ والے سوال ہیں وہ 11 کے زم میں رکھے ہوئے ہیں اس چیپٹر اس پر اکاؤنٹس انوارڈ ریٹرن سالانہ جو آپ اکاؤنٹس بناتے ہیں جو آپ سالانہ بیسس پر آثورٹیز کو ڈیٹا بھیجتے ہیں وہ سارا کا سارا اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس چیپٹر کی بات کریں تو اس میں کچھ میجر ایریاز ہیں ہمیں بکس آف اکاؤنٹس کا پتا ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا ایریاز then ایک مین ایریہ ہے جس میں ہم فائنل اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں کہ فائنل اکاؤنٹس کیا ہیں اور وہ سالانہ بیسس پر کس طرح سے بھیجے جاتے ہیں then پھر ہم اس میں بات کرتے ہیں ویرییشن ہے آباز میں اسے سائٹ پر رکھ دیتا ہے یہ سب سے اچھا ایریہ ہے ایک آخری کوشش کرتے نہیں ہوتا تو پھر گلے پر اٹیک کر دیتا ہے جی ابھی کچھ بہتر ہے اب مزید ویرییشن آئے گی تو اسے چینج کر دیں گے تو ایک بوکس آف اکاؤنٹس then ایک فائنل اکاؤنٹس کا پورشن فائنل اکاؤنٹس جس میں سالانہ اکاؤنٹس کا ذکر ہے بوکس آف اکاؤنٹس جس میں کمپنی کی جو ریکارڈز وغیرہ ہیں ان کا ذکر ہے پھر کورٹرلی اکاؤنٹس جو کہ کچھ خاص کمپنیوں نے سال میں چار دفعہ اکاؤنٹس کا کام کرنا ہے پھر کنسولیڈیٹیڈ اکاؤنٹس یعنی کہ گروپ آکاؤنٹس بات نہیں بنی گلے پہ ہی اٹیک کریں گے جی تو گروپ کے فائنلشل سٹیٹمنٹس یعنی کہ اوورال کنسولیڈیٹیڈیٹیڈ فائنلشل سٹیٹمنٹس پھر ڈائریکٹر ریپورٹ جو سالانہ بیسیس پہ بننی ہے اور پھر ایک انوال لیٹرن تو اس چپٹر میں more of a descriptive چیزیں ہیں technical کام ہے ایسا نہیں ہے کہ یوں کر کے یوں کر کے اس طرح کی situation ہو تو کیا ہوگا اس طرح کی situation تو کیا ہوگا سیدھی سیدھی سی descriptive بہت ساری باتیں ہیں کہ اس میں یہ دس باتیں ہیں اس میں وہ پانچ باتیں ہیں اس میں یہ چھے باتیں ہیں اس کو اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے تو اس چپٹر کے اندر ہم نے logic کے اوپر تھوڑا سا کم فوکس کرنا ہے اور یاد کرنے پر زیادہ فوکس کرنا ہے process ہیں times ہیں dates ہیں contents ہیں ہم نے ان کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے سب سے پہلے یہ چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے books of accounts کے discussion سے کہ books of accounts کسے کہتے ہیں اگر books of accounts کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ایک definition آتی ہے books and paper 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 چاہے وہ manual ہو چاہے electronic ہو تو کوئی بھی document deed voucher signature کوئی بھی agreement ہر وہ چیز جو company کا record ہے وہ books and paper کہلائے گا یا books اور paper کہلائے گا یہ record manual بھی ہو سکتا ہے یہ record computer based بھی ہو سکتا ہے تو اگر خالی books and paper پوچھا جائے تو آپ نے کہہ دینا ہے ہر قسم کا record چاہے electronic ہو چاہے کسی register اور اگر سوال specifically آئے کہ books of accounts کیا ہوتے ہیں تو books of accounts چار طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں اب اگین کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو لکھیوی چیزیں میں زبانی ڈسکس کرتا رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ دیکھی رہے ہوں گے چار طرح کی چیزوں کو books of accounts کہتے ہیں receipt and payments کے records کو assets liabilities کے records کو income expenditure کے record کو یہ تین چیزیں ہمیشہ books of accounts میں آئیں گی then manufacturing company میں ایک additional چیز بھی books of accounts میں آئے گی آپ accountant سا آپ کی زبان میں میں کہوں گا cost accounting کے records تو manufacturing company کے لیبر کی ڈیٹیل material کی ڈیٹیل overheads کی ڈیٹیل یہ ساری چیزیں یہ بھی books of accounts میں آئیں گے تو manufacturing mining production processing اس طرح کی جتنی بھی کمتنی ہیں وہ اپنے books of accounts میں ایک چوتھی چیز additionally رکھیں گی کہ اپنے جو cost related accounts وہ بھی maintain کریں گے تو books of accounts میں income expense receipt payment asset liability اور manufacturing type کی companyوں کے لیے cost accounting records بھی اس میں شامل ہوں گے اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ books of accounts یہ ہم نے کہا رکھنی ہے کس طرح سے رکھنی ہے کیا location ہونی چاہیے پہلی بات یہ کہ books of accounts ہم نے دس سال تک کے لیے سمال کے رکھتی ہیں دس سال کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ موجود ہیں آپ کے پاس at any given time پچھلے دس سال کا سارا record ہونا چاہیے اور اگر کمتی کو بنے دس سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے تو پچھلے سارے record آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ record آپ کے پاس صحیح حالت میں ہونے چاہیے اگر electronic ہے تو وائرس فری ہونا چاہیے اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو کوئی گڑبر نہ ہو کرپ نہ ہو اگر physical form میں تو لیجیبل ہو پڑا جا سکتا ہو تو صفے نہ پھٹے ہو خراب حالت میں نہ ہو جب ان سے پوچھیں loss ہے کہ proper books of accounts کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں proper books of accounts ہوئے ہیں جو company کے affairs کو صحیح سے بتا سکیں وہ books of accounts proper مانی جائیں گی جو company کے affairs صحیح سے دکھا سکیں گی یعنی کہ جن کو دیکھ کے پتا لگ جائے گا company میں کیا چل رہا اور کس طرح سے چل رہا ہے تو یہ books of accounts ہم نے keep کر کے رکھنا ہے اور ہم نے کہا ان کو دس سال تک keep کر کے رکھنا ہے سوال یہ ہے کہ ان کو keep کر کے کہاں رکھنا ہے ان کو keep کر کے ہم تین جگہ رکھ سکتے ہیں number one جو prime جگہ بتائی ہونے انہیں کہ آپ registered office پر رکھیں گے ہر کمتنی اپنے تمام records اپنے register office پر سمال کے رکھے گی اگر آپ register office کے علاوہ کسی جگہ رکھنا چاہتے ہیں تو law نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کسی اور location پر رکھ دیں لیکن پھر جو ہے وہ بتا ضرور گیندارے کو registerar کو آپ intimate کر دیں کہ بھائی ہم اپنے books of accounts اپنے register office سے اٹھا کے کسی اور جگہ shift کر رہے ہیں تو وہ اس کسی اور جگہ پہ چیزوں کو لے کے چل پڑیں گے تو وہ یا آپ مائک کے ساتھ کچھ کرنے ہیں چلیں گے پھر اگلی class کے لئے کر لیں گے کیونکہ یہ بچے کافی تنگ ہو گئے ہیں اگلی class کے start میں ہم پھر یہ نیا تجربہ کر لیں گے جی تو جو books of accounts ہیں وہ ہم نے یا تو اپنے register office پر رکھنی ہے اور اگر ہمیں کسی وجہ سے وہاں نہیں رکھنی ہے ہم اپنی factory میں رکھنا چاہ رہے ہیں ہم کسی اور location پر رکھنا چاہ رہے ہیں registrar کو بتا دینا ہے پوچھنا نہیں ہے registrar کو بتا دینا ہے کہ ہم نے فلانہ جگہ پر رکھی ہوئے ہیں پھر وہ کمتی ہیں جن کے branch offices ہیں وہ کمتی ہیں جن کی بہت زیادہ branches ہیں وہ کیا کریں تو لوگ نے ادھر بھی option دے دی کہ بھئی آپ branches پر رکھو اپنے records اور periodical summary اپنے register office پر بھیج دیا کریں کوئی time period set کر لیں for example ہفتے کے ہفتے for example مہینے کے مہینے ہر پندرہ پندرہ دن بعد ہر دو دو مہینے بعد کوئی بھی interval آپ set کر سکتے ہیں تو آپ نے periodical interval کے بعد جتنی بھی records ہیں وہ اپنی branches کے record اٹھا کے اپنے register office پر بھیج دیا کرنا ہے اور اگر آپ نے register office کے بجائے کوئی location set کی تھی تو پھر آپ نے وہاں پہ بھیج دیا کرنا ہے تو books of accounts میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے case form میں ہونا چاہیے proper books سے کیا مراد ہے دس سال والی کیا بات ہے اور then keeping the books میں میں پتا ہو کہ register office یا کسی اور جگہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر branch office ہے تو branch پر رکھنے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نیچے کی visibility تھوڑی سی آؤٹ ہو رہی ہے نہیں وہ پھر بھی باز نہیں آیا تو books of accounts وغیرہ رکھنے اس کے حوالے سمجھ سے بات کی اب یہ جو دس سال تک آپ نے سنبھال کے رکھ نہیں ہے اگر کمتی کی وائنگ اپ شروع ہو جائے تو کیا ہم سارے ریکارڈ اٹھا کے پھینک دیں لو کہتا نہیں جب وائنگ اب شروع ہو تو آپ کا لیکوڈیٹر بھی ان سارے ریکارڈ کو اسی طرح سے سنبھال کے رکھے گا جس ریکارڈ ریکارڈ مگ دیکھ ریکارڈ دیکھ ریکارڈ دیکھ ریکارڈ 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 دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ایمپلوئیز ان کو ہر طرح سے اسسسٹنس پروائیڈ کریں گے پہلے یہ سیکشن ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے سیکشن ہوتا تھا کہ ریکارڈ کو پوری تو لاؤ نے پھر یہ چیز اس میں ڈال دی کہ اکاؤنٹس کی انسپیکشن کے اندر جو ملک اندر اکاؤنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر کے اکاؤنٹس ایس ٹرانس ٹو پاکستان آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو باہر جانے کی اجازت کھل خلا ختم کر دی میں بتاؤ کہ کسے کہتے ہیں دی فینیشن بتاؤ کہاں رکھنے کس فارم میں رکھنے کتنے عرصے تک رکھنے اور کون کون اسپیک کر سکتا ہے پھر اس سے آگے چلیں تو پھر اگلا کونسپٹ آ جاتا ہے فاننیشل سٹیٹمنٹس کا فائنیل اکاؤنٹس کسے کہتے ہیں اکاؤنٹس کے سامنے یہ بتانا اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پتا چیز ہیں چھتا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کمپیرٹیف اور ساتھویں اینی ادھر سٹیٹمنٹ جو یہ بتا دیں تو اگر فاننیشل سٹیٹمنٹ کی پیپر میں دیفنیشن آ جائے تو ایکزیکلی جو اکاؤنٹنگ اب آگے کا جو فلو ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی بہت ساری بات ہیں نورمالی کیا ہوتا ہے کہ یہ فلو ہم الگ سے سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس فلو کو کتاب میں ہم الگ سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو پہلے فلو سمجھنی کوشش کرتے ہیں اگر ریگلر کلاس کمپنی ہر سال اپنے فانیشل سٹیٹمنٹ بنائے گی ہر سال بنائے گی چاہے وہ پہلا سال ہے چاہے وہ بعد والا سال ہے جو پہلا سال ہے شاید اس کے پورے سال کے نہیں بنیں گے چونکہ کمتی انکورپریٹ ضروری نہیں کہ یہ کم جولائی کوئی ہو اکثر کمتی آپ کو بتا ہے تیس جون یئر انڈ ہوتا ہے تو زیادہ تر کمتی آکاؤنٹس بناتی ہیں بارہ مہینے سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو بارہ مہینے سے بڑے اکاؤنٹس بنانے پڑے تو بھی آپ سپیشل پرمیشن لے سکتے ہیں ریجسٹر آرس اور آپ بارہ مہینے سے بڑے اکاؤنٹس بھی بنا سکتے ہیں بٹ کومن ازمشن یہ ہے کہ اکاؤنٹس کتنے ہوں گے بارہ مہینے کے آپ ہر دفعہ بارہ مہینے اکاؤنٹس بنائیں گے پھر اس کے اوپر سائن کریں گے اکاؤنٹس اکاؤنٹس کو اکاؤنٹس کم از کم دو ڈائریکٹر جن میں سے ایک چیف ایگزیکٹیو ہونا لازمی ہے تو میں جملے کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ چیف ایگزیکٹیو اور ایک ڈائریکٹر اکاؤنٹس کو سائن کریں گے اگر چیف ایگزیکٹیو اہم موقع پر ملک سے باہر گیا ہوئے تو پھر دو دو کریکٹر سائن کریں گے اگر یہ ایک لیسٹڈ کمپنی ہوئی تو سی ایفو بھی سائن کرے گا الگ سے اگر یہ ایک سنگل میمبر کمپنی ہے تو وہ اکیلا جو میمبر ہے وہی اسے سائن کر رہا ہے تو یہ الگ الگ طرح کی کمپنیوں میں الگ الگ طرح کی سائننگ ریکوارمنٹ ہے تو سب سے پہلے اکاؤنٹس بنیں بارہ مہینے کے بنیں اور ان لوگوں نے سائن کر دیئے اب کیا ہوگا ان اکاؤنٹس کو آرڈٹ کروائیں گے ان اکاؤنٹس کو آرڈٹ وہ ایک آرڈٹر سے کروائیں گے لیکن اگر ایک پرائیویٹ کمپنی ون ملین سے چھوٹی ہے تو پھر وہ آرڈٹ نہیں کروائے گے اثر میں یہ والے سیکشنز ہیں آگے دو تین اس میں ایک پورا پروسس بتایا ہے ساری کمپنیوں کا اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی ایکسپشن ہے کہ یہ کام فلانا کمپنی نہیں کرے گی کام فلانا کمپنی نہیں کرے گی پھر اس میں ایک دسکشن ہے کہ لسٹڈ کمپنی ایڈیشنل کیا کیا کرے گی تو یہ سیکشنز پڑتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہاں کہاں ایکسپشن آ رہی ہے اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ لسٹڈ کمپنی جب آئے گی تو کیا کیا ایڈیشنل کام ہو اگین ریگلر کلاس میں ہم اس کو تین کولمز کا ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہو سکا تو اس کی گندی مندی سے کوئی تصویر اٹھا کے ہم اس گروپ میں شیئر کر دیں گے کہ یہ اوورال فلو ہے جس میں ہم نے ریگلر پروسس لسٹڈ کمپنی کی ایڈیشنل باتیں اور باقی کمپنیوں میں ایکسپشنز ہو تو آڈٹ کروانا ہے اور آڈٹ کی ایکسپشن یہ ہے کہ آپ نے ون میلین سے چھوٹی کمپنی نے آڈٹ نہیں کروانا اور باقی ساری کمپنیوں نے آڈٹ کروانا ہے آڈٹر آڈٹ کرے گا آڈٹر اپنی ایک ڈراف ریپورٹ بھی دے دے گا اب آپ اکاؤنٹ پکڑیں گے آڈٹر کی ریپورٹ پکڑیں گے اور ایک اور ریپورٹ ہے ڈائریکٹرز کی وہ ایڈ کریں گے اور وہ تمام میمبرز کو بھیجوا دیں گے اور ان کو نوٹس بھیجیں گے کہ آج ہو جی اتنے دن بعد آپ کی ایجی ایم ہے ایجی ایم کے لئے جو ایجی ایم کے نوٹس کو اگر لسٹڈ کمتی بھیج رہی ہے تو وہ ان تین ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک چوتھا ڈاکومنٹ بھی بھیجی گی جس کو ہم کہیں گے چیئرمن کی ریویو روپورٹ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے بھیج دیئے اپنے میمبرز کو لسٹڈ کمتی نے اس وقت کچھ ایکسٹرا کام بھی کرنا ہے جس وقت اس نے تمام میمبرز کو نوٹس بھیج ہے ایجی ایم کا ان سارے ڈاکومنٹس سمجھت تو اس نے ni اس وقت ایس چی پی ریجسٹرار اور سٹک ایسچنج ان تینوں کو تین تین کاپیاں بھیج دینی میں چیزوں کی تینوں کو تین تین کاپیاں جملہ ایسا لکھایا کہ تین کو تین کاپی بھیج نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان تین کو ایک ایک کافی بھیج نہیں ہے تو تین ہو گیا تین تینوں کو تین تین کو بھی بھیج دینی ہے ایسی سی پی کو ایڈیشنلی ایک الیکٹرانک کو بھی بھیج دینی ہے لسٹڈ کمٹی جب بھی نوٹس بھیجتی ہے اپنے میمبرز کو تو ایک ایکسٹر پوائنٹ ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک اردو اور ایک انگلیش نیوز پیپر میں پرنٹ کرنا ہے جب بھی کبھی پیپر میں آپ لکھ رہے ہونا کہ آپ کمپنی میمبر کو نوٹس بھیجے گی تو آپ فورن سے لکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو یہ نوٹس ایک انگلیش اکبار میں ایک اردو اکبار میں آئے گا تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے چلا گیا نوٹس لوگوں کو اب لوگ ای جی ایم کے لیے آئیں گے سوال یہ ہے کہ جب آپ ای جی ایم کے لیے بلا رہے ہیں تو ای جی ایم کس ٹائم پہ ہونی چاہیے پہلی پہلی ای جی ایم سولہ مہینے میں ہو جانی چاہیے جو زندگی کی پہلی ای جی ایم ہو رہی ہے اس کے بعد ہر سال ای جی ایم ہونی چاہیے اور ہر سال یہ کون سے ٹائم میں ہو رہی ہوگی جو ایئر اینڈ ہے ایئر اینڈ کے ایک سو بیس دنوں میں ای جی ایم کر رہے ہوں گے بٹ اگر ایئر اینڈ کے ایک سو بیس دن اس طرح سے ہوں کہ آپ کا کلنڈر ایئر ختم ہو جائے یہ جو جنوری سے دسمبر والا ہوتا ہے رول یہ ہے کہ ہر سن ایک ای جی ایم ہونی چاہیے سن دوہزار تیرہ چودہ پندرہ تئیس چوبیس پچیس پہلی ای جی ایم کے بعد کوئی ایئر بغیر ای جی ایم کے نہیں جانا چاہیے تو اگر آپ کا کوئی ایئر پورا کا پورا گزر ہے اور ای جی ایم نہیں ہو سکی تو پھر اکتر دسمبر ڈیڈ لائن بن جائے گی آپ کو ای جی ایم کرانی پڑے گی تو رول تو ہے ایئر اینڈ سے ایک سو بیس دن کا لیکن ایک بڑا رول بیک اینڈ پہ آئے کہ کوئی ایئر بغیر ای جی ایم کے نہیں جانا چاہیے چھیک ہے جی ای جی ایم پہ آپ لوگوں کو بلائیں گے یہ ای جی ایم پہلی والی ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی لیکن سبسیکونٹ ای جی ایم جو ہے اس میں ایک مہینے تک کی ایکسٹینشن ہے 30 ڈیز تک آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ریجسٹر آر کو اپلائے کر دیں لسٹڈ گم دکے کہ اس میں سی سی بھی کو پلائے کرنا پڑے گا باقی ریجسٹر آر کو اب میمبر ہو گئے گھٹے اس میٹنگ میں اور میمبرز نے گھر سے وہ اکاؤنٹس وغیرہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اب میٹنگ میں گرمہ گرم ڈیبیٹ ہوگی کہ اکاؤنٹس میں یہ کیسے تھا یہ کیسے تھا میمبرز سوال پوچھیں گے ڈائریکٹرز ان کو جواب دیں گے اور اس کے بعد میمبرز ان اکاؤنٹس کو ایک نالج کر لیں گے ایڈاپٹ کر لیں گے اپروف کر لیں گے ہو سکتا ہے میمبرز اپروف نہ کریں کچھ جھگڑا کریں تو اگر وہ اپروف کریں یا نہ کریں اگر نہ کریں تو کچھ ریزن نوٹ کریں کہ انہوں نے اکاؤنٹس پر کیا اعتراض کی ہے اپروف ہو یا نہ ہو ان اینی کیس آپ نے یہ اکاؤنٹس اٹھا کے اب ریجسٹر آر کو فاورٹ کر دینا ہے کہ یہ اکاؤنٹس ہوئے ہیں جو ہماری ای جیم میں ڈسکس ہوئے تھے اور یہ اپروف ہو گئے یا یہ اپروف نہیں ہوئے اور اس ریزن کی بیس پر اپروف نہیں ہوئے یہ آپ نے اٹھا کے ریجسٹر آر کو فائل کر دینا ہے ریجسٹر آر کو ایک خاص کمپنی فائل نہیں کرے گی جس کا دس میلین سے چھوٹا کیپٹل ہے ایسی پرائیویٹ کمپنی جس کا دس میلین سے چھوٹا کیپٹل ہے وہ ریجسٹر آر کو فائل نہیں کرے گی تو مزے کی بات ہے کہ جس کا دس میلین سے چھوٹا کیپٹل ہے وہ فائل نہیں کر رہی اور جس کا ون میلین سے کیپیٹل چھوٹا ہے آرڈٹ بھی نہیں کر آرہی تو ون میلین سے چھوٹی کمتی نے نہ آکاؤنٹس بھیجنے ہیں نہ آرڈٹ کروانے ہیں تو پھر اس کمتی کے ایک 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 ایفی ڈیوٹ دیں گے حلفیہ بیان دیں گے اس کے بڑے وہی لوگ جو سائننگ اتھارٹی ہیں کہ ہمارے آکاؤنٹس موجود ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان آکاؤنٹس کو آویلیبل کر دیں گے یعنی چونکہ انہوں نے آکاؤنٹس کبھی بھیجے ہی نہیں نہ ہی انہوں نے آرڈٹ کروایا تو گمان یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آکاؤنٹس بنایا ہی نہ کریں تو ان کے بڑوں کی طرف سے ایک حلفیہ بیان ہونا چاہیے کہ ہاں پہ ہمارے آکاؤنٹس موجود ہیں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں تو ضرورت پڑھنے پر آثورٹیز کبھی بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتی ہیں لیکن سالانہ ریکوارمنٹ کے طور پر آپ نے ہمیشہ ان کو بھیجنا نہیں ہے تو یہ ایک اوورال ایک پوری سٹوری ہے لیکن اس کو اب ہم سیکشن با سیکشن دیکھیں تو سب سے پہلے ٹائم لیمٹ پر ڈیبیٹ ہے ون ٹوئنٹی ڈیس کے اندر رانا چاہیے یہ جو اے جی اے میں یہ سنگل میمبر کمتی پر اپلیکیبل نہیں ہوگی فرسٹ کیس میں آپ نے سولہ منس کے اندر اندر کروانا ہے اور اگین سب سیکوئنٹ کے کیس میں ایک سو بیس دن کے اندر ایکسٹینشن تیز دن کی لسٹڈ کمتی ہیں سی سی پی سے باقی ریجسٹار سے لے سکتی ہیں بارہ مہینے سے بڑے اکاؤنٹس نہیں بنانا ہے پھر آڈٹ کے ہم بات کریں تو آڈٹ ریپورٹ جو ہے وہ آڈٹ ریپورٹ کو کمت نہیں کرے اور ایک کوشش اور کر کے دیکھ لیتے ہیں میرے سامنے ویو ڈیفرنٹ آ رہا ہے شاید پریزنٹر ویو ختم ہونے سے بات بن جائے آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کی ریکوارمنٹ اپلی کے بل نہیں ہے ون ملین سے چھوٹی کمتی کے لیے پھر اگین کوپی سوانشہ سٹیٹمنٹ کی آپ نے ڈیریکٹر ریپورٹ آڈٹر ریپورٹ اور چیئرمن ریویو ریلسٹڈ کمتی میں ایک دن پہلے بھیجنی ہے تین کوپیاں بھیجنی ہے الیکٹرونکلی بھی بھیجنی ہے اور اپنے ریجٹر آفیس پہ رکھنی ہے کوئی بھی میمبر آ کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اگر کمپنیوں کو ایسی سی پی نے کہا ہے کہ اپنے ویب سائٹ پہ بھی اپنے اکاؤنٹس آویلبل رکھنے ہیں تو جب تک ایسی سی پی نے کہا ہے جس طریقے سے کہا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹس اور یہ ساری چیزیں اپنی ویب سائٹ پہ بھی آویلبل رکھنی ہے then director authenticate کریں گے financial statements کو میمبرز جو ہے وہ اکاؤنٹس ریسیف کرتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں چیف ایکزیکٹر کا کم از کم ایک director نے سائن کی ہو لسٹیڈ کمڈی میں سی ایفو بھی سائن کرے ملک سے باہر ہو تو جو ہے وہ دو ڈائریکٹر سائن کریں ون ملین سے چھوٹی والی کمپنیوں کیلئے انہوں نے کہا ہے کہ ایفی ڈیویڈ چیف ایکزیکٹر وغیر اور ان کی طرف سے آئے کہ ہاں بھئی چیزیں موجود ہیں SMC میں سنگل ڈائریکٹر سائن کرے اچانک سے CFO کا ورڈ آیا تو کتاب نے سوچا کہ CFO کو ڈیفائن کر دیں اور صرف مایو سی ہی پھیلا کے چلے گئے An individual appointed to perform such functions and duties are customarily performed by a CFO ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو CFO جیسی حرکتیں کرتا پایا جائے تو بجائے اس کے کہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ CFO is that person جو یہ پانچ طرح کے کام کرے جو CFO کرتا ہے تو اصولاً اس طرح کی تھکیوی definition paper میں پوچھی جانے کے قابل نہیں ہے اصولی طور پر مطلب یہ پوچھیں تو پھر یہ تو بہت ہی اخلاقی گراوٹ پر مبنی معاملہ ہے کہ آپ ایسی definition جس میں کچھ بھی نہیں بتایا وہ آپ پوچھ رہے ہیں خیر ہم کیوں دکھی ہو رہے ہیں ایک copy of financial statements کی آپ نے registerar کو بھیجنی ہے listed کمتی تیس دن میں بھیجی کی باقی کمتیاں پندرہ دن میں accounts of prove نہ کریں تو بھی آپ نے fact بتانے 10 million سے چھوٹی کمتی کے اوپر applicable نہیں ہوگی اگر ایک private کمتی جو public subsidiary نہیں ہے اور اس کا paid up capital نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا اس کو ignore کریں section 234A ختم ہو چکا ہے نہیں جی آ تو نہیں رہا نہیں آ رہا یہ میری slide پہ update ہونا چاہیے تھا خیر جی کیا books of account سمجھ آئے کیا financial statements اور اس کا پورا process سمجھ آیا اس process میں کیا کیا exceptions پڑی ہم نے کون کون سی ایسی جگہ تھی جہاں normal rule وائلیٹ ہو رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرنا single member company نے agm نہیں کرانی one million سے چھوٹی company نے audit نہیں کروانا 10 million سے کم نے account forward نہیں کرنا chief executive اگر ملک میں نہیں ہے تو پھر اس نے sign نہیں کرنا اس کی جگہ director sign کرے گا listed company یہ تو پھر listed company کی ضافی باتیں ہوگی نی ابھی صرف exceptions 12 مہینے سے بڑے accounts بنوانے ہیں تو approval لینے نہیں پڑے گی agm extend کرنی ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں ccp یا registrar کو listed گمتی کی کیا کیا ضافی باتیں پڑی ہیں chairman review report بھی ہوگی cfo sign کرے گا extension ccp کو کیا کیا approval لیں گے copies تین تین بھیجیں گے stock exchange وغیرہ کو electronic copy بھیجیں گے اخبار کا اشتیار دیں گے باقیوں نے پندر دن میں فائل کرنا ہے اس نے تیس دن میں فائل کرنا ہے تو بس ان sections میں میں آپ سے ہی کہوں گا exceptions کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور listed کی extra باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ سے پورا process بھی پوچھا جا سکتا ہے اور بیج کا کوئی ایک section بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اب ہمیں books of accounts بھی سمجھا گیا ہمیں financial statement بھی سمجھا گیا اب آتی یہ کہانی quarterly financial statements کی جس طرح سے ہم نے سالانہ financial statements کا ذکر کی ہے اس طرح سے quarterly financial statements بھی ہوتی ہیں یہ section صرف listed کمدی میں ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے سال میں چار quarter ہوتے ہیں first second third اور fourth دیکھیں میں نے کتنی کام کی بات آپ کو بتائی چار quarter ہوتے ہیں پہلے کو first کہتے ہیں دوسرے کو second کہتے ہیں دیکھا استادوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ نا کچھ کچھ نیا بتا جائے اور ایک اہم بات بھائی نے کہا اور quarter تین مہینے کا ہوتا ہے quarter کہتے ہیں چوتھائی کو سال میں بارہ مہینے ہیں بارہ کو چار پہ ڈوائیڈ کریں تین تو اس کا مطلب ہے کہ تین تین مہینے اب چکر یہ ہے کہ جو پہلا اور تیسرا quarter ہے نا اس میں تو ہم یقیناً تین تین مہینے کی اکاؤنٹس بناتے ہیں یہ یہ پیور quarterly اکاؤنٹس ہویا نا وہ یہ اور یہ ہے یہ دو quarterly اکاؤنٹس ہے کہتے اس کو بھی quarterly اکاؤنٹ ہے لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا آپ نے دو quarter جوڑنے ہوتے ہیں آپ six months کا ڈیٹا دیتے ہیں تو یہ ٹیکنیکلی سیمی انویل اکاؤنٹس کہلاتے ہیں اور چوتھے quarter جب ہم پہنچتے ہیں تو quarter کا ڈیٹا دینے کا فائدہ ہے کوئی نہیں اب تو پورا سال close ہو گیا ہے آپ بارہ مہینے کا ڈیٹا دیتے ہیں آپ پورے سال کا ڈیٹا دیتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ quarterly ہے یہ quarterly ہے یہ full final year ہے اور یہ semi انویل ہے اب ان کی requirement دیکھتے ہیں یہ جو quarterly اکاؤنٹس ہیں اس پہ نہ audit کروانے کی requirement ہے نہ review کرانے کی requirement ہے ان دو میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کروانا مجبوری نہیں ہے آپ اپنے شوق سے کروانا چاہے کروانے لیکن mandatory نہیں ہے نہ audit mandatory ہے نہ review mandatory ہے یہ semi انویل اکاؤنٹس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ review کروائیں review ایک audit سے تھوڑے چھوٹے level کی service ہوتی ہے جو کم ٹائم میں auditor جلدی جلدی سے procedures لگا کے موٹی موٹی سی تسلیل دیتے ہے تو half yearly اکاؤنٹس کے اندر آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو یہ mandatory ہے کہ آپ نے اس کا review کروانا ہے اسی auditor سے جو آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ کو audit کرتا ہے اور full year کا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے audit کروانا ہوتا ہے تو یہ فرق ہے اب quarterly اکاؤنٹس اگر listed گمدی نے بنانے تو listed گمدی تو رول جائے گی وہ سال میں چار دفعہ وہ ساری requirement follow کرے گی جو ہم نے financial statements کے case میں دیکھا ہے ان اکاؤنٹس کی authentication requirement وہی ہے وہی لوگ sign کریں گے لیکن یہ اکاؤنٹس member سے approve کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چوتھے والے کے تو ہم نے process پڑھ لیا ہے جو تین اکاؤنٹس ہیں نا اس سے members کے approval کی ضرورت نہیں ہے law نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک کام کریں آپ یہ اکاؤنٹس بنائیں اور اپنی website پر رکھتے ہیں جب اپنی website پر رکھ دیں گے تو public کے لیے available ہو جائیں گے public اسے use کر سکتی ہے اپنے authorities کو بھی جمع کرانا ہے اپنی website پر بھی رکھنا ہے لیکن members کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی member کہے کہ بھئی آپ کے quarterly accounts موجھے تو physically چاہیے میرے گھر تک پہنچیں تو پھر آپ نے free of cost اس کے گھر تک بھی پہنچانے ہیں چونکہ member کا original حق تھا کہ اس کو accounts ملتے law نے ایک facilitation دے دی کہ بھائی آپ accounts مت بھیجواؤ خرچہ زیادہ لگتا ہے آپ اپنی website پر upload کر دو تو quarterly accounts ہم نے website پر upload کرنے ہوتے ہیں اور کوئی member مانگے تو free of cost اس کے گھر بھی پہنچانے ہوتے ہیں اب website پر upload کرنے کا یا authorities کو available کرنے کا کیا ٹائم ہے الگ الگ ہے کہیں 30 دن ہے کہیں 60 دن ہے کہیں 120 دن ہے تو میں normally کہتا ہوں کہ paper میں یہ days اگر بھول جائیں تو آپ نے simply جو ہے وہ ادھر آنا ہے months کے آگے اور ادھر zero لگا دینا ہے تو first اور third quarter 30 days کے اندر اندر اویلیبل کر دینا ہے second quarter 60 days کے اندر اویلیبل کر دینا ہے اور year ڈی accounts آپ کو یاد ہوگا 120 days of year end کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے سارا process تو جتنے months ہیں اس کے ساتھ zero لگا دیں تو یہ days آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ بڑے آرام سے paper میں بتا سکیں گے تو first اور third 30 دن کے اندر second 60 دن کے اندر اندر آپ نے اویلیبل کرنا ہے ویب سائٹ پہ اور authorities وغیرہ کو تو باقی ساری باتیں تقریباً 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 ویسے ہی ہیں جلدی سے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہر listed قمدی quarterly accounts بنائے گی 30 دن کے اندر اندر first اور third quarter کے اور 60 دنوں کے اندر second quarter کے اس point کو میں چھوڑا ہوں ابھی آگے جا رہا ہوں half yearly accounts جو ہے وہ limited scope review ہوگا auditor کی طرف سے اس اس طریقے سے وہ مینر وہ ساری چیزیں جو ایک اپ اور ایسی سی پی آپس میں طے کریں گے quarterly financial statement ویب سائٹ پہ پوسٹ ہو نہیں چاہیے اس ٹائم تک جب بتا دیا جائیں electronically ایسی سی پی stock exchange اور ریجسٹرار کو آپ اسی تیس یا ساٹھ دن تیس first اور third کے case میں اور ساٹھ second کے case میں آپ نے وہ کرنا ہے اگر کوئی ریکویسٹ کریں میمبر تو without few اس کو physical form میں بھی کرنا ہے approval authentication اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ quarterly accounts پہ بھی اسی طرح سے applicable انجیو director کے level کا approval authentication تھی وہ ان accounts کے اوپر بھی ہو گئی تو یہ انہوں نے بتایا ہے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ہے تھوڑی technical ہے اس کو تھوڑا numerically سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں year end year end ہے تیس جون کو کیا خیال ہے normal year end ہوتا ہے تیس جون کو تیس جون میں ایک سو بیس دن ایٹ کریں تو آپ اکتوبر کی اٹھائی سو 29 تاریخ کے آس پاس پہنچ جائیں گے میں کہہ دیتا ہوں اکتوبر اینڈ آپ اکتوبر اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں اکتوبر اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں اچھا یہ تیس جون پہ year end ہوا ہے دو ہزار تیس کا تو اکتوبر اینڈ جو دو ہزار تیس کی ہے اس پہ ہو رہی ہوگی agm تقریباً اور اس میں آپ members کے سامنے رکھ رہے ہوں گے پچھلے سال کے پورے accounts اب ایک کام کرتے ہیں تیس جون پہ اگلا سال بھی تو شروع ہو گیا ہے آگلے سال کے quarterly accounts بھی بننا شروع ہو جائیں گے تو جب سال شروع ہو ہے تو سال کے تین مہینے یعنی کہ جولائی august september september end پہ accounts end ہو جائیں گے اور 30 days کے اندر اندر لوگوں کو دکھا نہیں ہے اکتوبر end تو technically speaking آپ کی پچھلے سال کے final accounts اور اس دفعہ کے جو first quarter کے accounts ہیں تقریباً آس پاس آ رہے ہوں گے اب rule یہ ہے کہ اگر آپ نے agm میں کسی وجہ سے extension کر لی تو اس ground پہ آپ کو first accounts کے اندر بھی extension مل جائے گے ورنہ بڑی بری بات ہوگی کہ اگلی دفعہ کے first quarterly accounts آ گئے ہیں اور پچھلے سال کی ابھی تک final accounts clear نہیں ہوئے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو quarterly accounts میں ویسے extension نہیں ملتی لیکن first quarterly accounts میں only on this reason کہ آپ کی agm delay ہو رہی ہے اور آپ کے پچھلے سال کے accounts ابھی تک approved ہوئے تو آپ کو first quarterly accounts میں extension allowed ہے یاد رہے گا؟ کتاب سے پوچھتے ہیں SECP may on application by company SECP company کی application پہ extend the period of filing first quarter accounts for a period not exceeding 30 days first quarter کے accounts کو file کرنے کا time extend کر سکتے ہیں مزید 30 دن تک کیوں؟ the company was allowed extension in previous year region اس چپٹر میں زیادہ تا سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں لیکن مشکل سے ایک دو جگہ ٹیکنیکل بات آتی ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے consolidated accounts میں ٹیکنیکل بات ہے اس کو ہم الک سے دیکھ لیتے ہیں اور باقی سیدھی سیدھی سی بات ہے تو کیا یہ extension والا پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا تو quarterly accounts سے related ہم نے discussion کی ہے مجھے بتائیں books of accounts financial statements یا quarterly accounts سے related اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یہ egen Pen com آپ کے باتے ہیں ایک تلاف کروں گا books of accounts کئی بھی بھی رکھ سکتے ہیں جب ڈائریکٹر بوک آف اکاؤنٹس اس سے ہٹ کے رکھ رہے ہوں گے ریجسٹر آفیس سے ہٹ کے تو ڈائریکٹرز کو اپنی میٹنگ میں ریزولیشن پاس کرنی ہوگی میمبرز کو نہیں بولانا اپنی میٹنگ میں ریزولیشن پاس کرنی ہے اور پھر ریزولیشن پاس کرنے کے سات دنوں کے اندر ریجسٹر آر کو انٹی میٹ کرنا ہے صرف بتا دینا ہے پوچھنا نہیں ہے جی میمبرز کے پاس خود ہی خود ہی خودی سے رائٹ نہیں ہے کہ وہ بوکس آف اکاؤنٹس انسپیکٹ کر سکیں اگر کسی جگہ کمپنیز ایکٹ نے اجازت دے دی یا ڈائریکٹرز یا جنرل میٹنگ آپس میں انہوں نے مل کے ایک پالیسی بنا لی کہ فلانا فلانا چیز دیکھی جا سکتی ہے تو وہ اجازت مل جائے گی بائی ڈیفولڈ میمبر کے پاس ہر چیز دیکھنے کا رائٹ نہیں ہے تو لو میں ہم کچھ جگہ دیکھیں گے کہ لو خود کہہ دے گا فلانا چیز میمبر اس وقت دیکھ سکتے ہیں فلانا چیز دو گھنٹے کے لیے دیکھ سکتے ہیں فلانا چیز میٹنگ والے دن دیکھ سکتے ہیں تو لو اختیار دے دے گا تو ٹھیک ہے کومنلی میمبر کے پاس ان دے اپسنس اف اینی ایڈر انفرمیشن یہ رائٹ نہیں ہے دن تو اگر لو ایکسپشن بتائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آپس میں کلیش آگیا لو نے خود کہا ہے کہ میں جازے دے دوں تو چلے گا جی فانشل سٹیٹمنٹس قوارٹری فانشل سٹیٹمنٹس یا بوکس آف اکاؤنٹس کلیر اس اگلی لیول پہ چلتے ہیں گروپ فانشل سٹیٹمنٹ کنسولیڈیٹیڈ فانشل سٹیٹمنٹ اب اس میں بھی تھوڑی سی ہماری نومیریکل دسکشن ہوتی ہے اس میں کوئی ٹیکنیکیلٹی ہلکی سی ہر ہولڈنگ کمپنی اپنے ایئر اینڈ پہ گروپ کے اکاؤنٹس بھی بنائے گی ہولڈنگ کمپنی کسے کہتے ہیں جو کسی نہ کسی اور کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی ہو دیر مست بھی ہے سبسیڈری جس سبسیڈری کی وہ ہولڈنگ کمپنی ہو تو ہولڈنگ کو ہولڈنگ تب کہیں گے جب ایک کمپنی ہو جو اپنے آپ کو اس کی سبسیڈری کہتی ہو والد کو والد تب کہا جائے گا جب کوئی ایسا شخص ہو جو اس کی اولاد کہلاتا ہو تو ہولڈنگ کو ہولڈنگ تب کہیں گے جب دیر مست بھی سم سبسیڈری جو یہ مانتی ہو کہ وہ اس کی سبسیڈری ہے اس کی سبسیڈری ہے تو ہولڈنگ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبسیڈری ہونی چاہیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہولڈنگ ایک پکا پکا سٹیٹس نہیں ہے ایک موسمی سٹیٹس ہے 29 جون تک آپ کے پاس کوئی کمتی نہیں تھی آپ نے 29 جون کی شام 7 بجے ایک کمپنی کی 80% شیئرز خرید لی ہے تو 30 جون کو آپ ایک ہولڈنگ کمپنی ہے ہو سکتا ہے آپ یکم جولائی کو بیچ بھی دیں لیکن 30 جون پہ آپ کیا ہیں ہولڈنگ کمپنی تو ہر ہولڈنگ کمپنی نے اپنے ایئر اینڈ پہ اپنے ایئر اینڈ پہ ایک دفعہ دیکھنا ہے ہر کمپنی اپنے ایئر اینڈ پہ دیکھیں گی کہ کہیں خدا نہ خاصتہ وہ ہولڈنگ کمپنی دفعہ دیکھنیشن مندر نہیں آتی تو اگر ایک کمپنی ایئر اینڈ پہ ہولڈنگ کمپنی ہے تو اس کا مطلب ہے کم سے کم کوئی ایک کمپنی ہے جو اس کو ہولڈنگ کہتی ہے کم از کم ایک کمپنی ہوگی جو سبسیٹری ہوگی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تو ہر ہولڈنگ کمپنی نے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی ریکوائرمنٹ صرف ہولڈنگ کمپنی کیوں پر ہے یہ والا سیکشن صرف ہولڈنگ کمپنی پہ ہر کمپنی جو ہولڈنگ ہے ایئر اینڈ والے دن وہ اپنے ایئر اینڈ پہ دو فانینشل سٹیٹمنٹ بنائے گی ایک سٹینڈالون فانینشل سٹیٹمنٹ اپنے بنائے گی یہ سنگل فانینشل سٹیٹمنٹ ہیں اور پھر ایک بنائے گی کنسولیڈیٹڈ فانینشل سٹیٹمنٹ جس کو کانون کی زبان میں گروپ فانینشل سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں سٹینڈالون فانینشل سٹیٹمنٹ میں اپنے ایسٹس اپنی لائیبیلیٹیز اپنے پروفٹس اپنی پرفورمس بتائے گی گروپ اکاؤنس میں پورے گروپ کے ایسٹس پورے گروپ کی پرفورمس پورے گروپ کی چیزیں بتائے گی ایف آر ٹو میں آپ اس کی تھوڑی تھوڑی سی اکاؤنٹنگ پڑتے ہیں سی så فائنال میں جا کہ آپ نے بھی دیکھا نہیں ہے ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کنسولیڈیشن کتنا ظالم ٹاپک ہے تو سی اے فائنل میں تقیباً آدھا ٹائم صرف کنسولیڈیشن چلتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر تو آپ لوگوں نے تو کنسولیڈیشن کا مزاق سا وہ کیا ہے آپ کو کہیں کمدیل ہو تو نہیں بڑا سبجیک لگتا ٹیک ہے جب آپ کو کنسولیڈیشن ایک بڑا ٹاپک لگ رہا ہے آپ کس لیبس کے ساتھ سے ایک بڑا ٹاپک ہے لیکن اوورال اس میں اتنی ساری میٹس ہیں آپ نے اس کا ایک تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ اپنے چلیں مناسب سا پورشن آپ نے کیف میں پڑھا ہے تو کنسولیڈیٹڈ ایک آنٹس بنانے آپ نے خاص طریقے سے تو اکیلے آکاؤنٹس اکیلی کمپنی کی اوپر ہم نے ساری باتیں پڑھ لی ہیں اب گروپ آکاؤنٹس کی اوپر کیا باتیں ہیں گروپ آکاؤنٹس کی اپروول وہی کریں گے جو اکیلے آکاؤنٹس کی اپروول کرتے ہیں گروپ آکاؤنٹس کو آڈٹ وہ ہی کرے گا جو اکیلے آکاؤنٹس کو کر رہا ہوتا ہے گروپ آکاؤنٹس بھی اسی طرح سے میمبرز کو بھیجے جائیں گے اسی طرح سے اے جی ایم ہوگی اسی طرح سے سب کچھ ہوگا یعنی وہ تمام ریکوائرمنٹس جو انڈیویجول کمدی کی اکاؤنٹس میں ہے شیل اپلائی موٹاٹس موٹانڈیس ٹو گروپ فانیشل سٹیٹمنٹس لیگل ٹرم ہے موٹاٹس موٹانڈیس کا مطلب ہے ایس اٹس جو وہاں ہو رہا تھا with some changes یہاں پہ بھی وہی چیز اسی طرح سے ہو جائے گے تو گروپ لیول پہ بھی یہ سارے فانیشل اسی طرح سے بنیں گے اب یہ فانیشل سٹیٹمنٹس بنانے کیسے ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ نے فورتھ سکیجول کو فالو کرنا ہے کمدیز ایک پہ سکیجول ہے آپ نے شاید اپنے ایفار ٹو اگر آپ میں سے کوئی پرڑ آئے تو ایفار ٹو کے اندر آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ لسٹڈ کمپنیاں فورتھ سکیجول کو فالو کریں گی باقی کمپنیاں فیفتھ سکیجول کو اور پھر کئی نہ کئی اس کی ڈسکلوئی ریکوارمنٹ مجھے نہیں پتا شاید ہوں گی آپ کس لئے بس میں کلاس میں کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں اور کچھ نہ کہہ رہے ہیں تو کمپنی لونہ کچھ منڈیٹری ڈسکلوئیز بتاتا ہے کہ یہ ڈسکلوئیز ہونے چاہیے تو فورتھ فیفتھ سکیجول ہیں جو مختلف کمپنیوں کو گائیٹ کرتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹس کیسے بنانے ہے تو گروپ کی اکاؤنٹس جو ہے نا فورتھ سکیجول کے مطابق بننے چاہیے اور ان آئی ایفار ایس سٹینڈرز کے مطابق بننے چاہیے جو آئی کے اپنے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں آئی کے اپنے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو ایس سی پی نے کہے ہوئے ہیں اور ایس سی پی نے کہا ہے کہ ہم وہ کہیں گے جو آئی کے اپ کہے گا تو ایک بڑا مزدار سا مزہ آگے ان دونوں کابلس میں چل رہے ہیں دوسرے گروپ پر کروس ریفرنس کرتے ہیں اور ہم خامخواہ سارے آئی ایفارس فالو کرتے ہیں تو وہ آئی ایفارس میں لوگوں کو سن کے دکھ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہی میں کہوں گا کہ تھوڑا سا تو پھر آپ جانا اب اتنے جو شکروں سے یہ ان انسٹرومنٹس کے وہ کرتے ہیں آئی کے اپنے ابھی تک انہیں اڈاپٹ نہیں کیا پاکستان میں یہ منڈیٹری نہیں ہے کوئی کمپنی اپنے شوق سے کرنا چاہے تو کرے لیکن آئی کے اپنے اس کو منڈیٹری نہیں کا تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم وہ سٹینڈر فالو کریں گے جن کو آئی کے اپنے اڈاپٹ کیا ہوگا پڑھا کیوں رہے ہیں تاکہ کل کو آپ ان ملکوں میں جائیں جہاں یہ فالو ہو رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے یہ نہ کہنے یہ میرے ملک میں نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا تو یہ ایک جنگ ہے یہ اس وقت عجیب و قریب سی جنگ ہے یہ بچارے جو سٹینڈر دریں فس گئے ہیں یہ ایسی سی پی اور آئی کےپ کی اس جنگ میں کے ایک دوسرے کو اوپر فاورٹ کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک فلی اپلیکیبل نہیں ہے مزید کی بات ہے کہ فانشنل اسٹرومنٹس ان اداروں پر اپلیکیبل ہیں جن کا فانشنل اسٹرومنٹس سے تعلق نہیں ہے یعنی پاکستان میں انہیں کہا کہ فانشنل اسٹرومنٹس وغیرہ سے ریلیٹیڈ جو ہے آپ جو سٹینڈرڈ ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن تاحکم سانی بینکس اور فانشنل اسٹیٹویشن پر اپلائی نہیں کریں گے کوئی کریانے والا اگر ان کو اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ہم ایڈیوکیشنل اسٹیٹویشن اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن جن کے لئے بنے ہیں ان پہ تاحکم سانی اپلیکیبل نہیں ہے تو خیر یہ لو مختلف چیزیں ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے تو لو نے ان اکاؤنٹس کی لئے ہمیں کہہ دیا کہ آپ نے فورس کیجول اور جو آئی کیپ شائی کیپ وغیرہ نے ایسی سی پی کے ساتھ مل کے جو جو چیزیں تحقیقی ہوئی ہیں اس کے ایک اہم مسئلہ آجاتا ہے کہ اکاؤنٹس جب آپ گروپ کے اکاؤنٹس بناتے ہیں تو آپ کو بارہ مہینے کے اپنے ہی جو بارہ مہینے تھے آپ کی جولائی سے جون اتنے ہی بارہ مہینے کہ آپ کو پورے گروپ کے ایک آکاؤنٹس بھی بنانے گو بتا ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سبسیڈری اور آپ کا یہ رینٹ سیم اکثر نہیں ہوتا اگر دونوں کا یہ رینٹ سیم ہو پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر دونوں کے یہ رینٹ کونسائٹ کرتا ہے emergenہ آپ بھی تیس جون پہ آپ کا بھی جون تیس ہے اور آپ کی سبسیڈری کا بھی جون تیس ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہوگیا آپ کا بھی یہ 취alo on duty is اگر اپنے اکاؤنٹ ان دونوں کو Leonardo کہت کردے لیکن اگر آپ کا یہ ان twenty fore cool تو پھر آپ نے اپنے اپنے یہ ان آپ لنے بنا سو اپنے یار اینڈ کے مطابق اید یعنی Certainly اگر یہ غم جولائی سے تیس جون بناتی ہے تو گروپ کے اکاؤنٹ بھی یکم جولائی سے 30 جن ہونے چاہیے ہیں اپنے year end پر پلٹ کے دیکھیں کہ سبسیڈری کا last time year end کب ہوا تھا اپنے اکاؤنٹ سے پیچھے کی طرف جھانکیں اور پیچھے جھانک کے دیکھیں کہ سبسیڈری کا year end کب ہوا تھا پتہ یہ لگا کہ سبسیڈری کا year end ہوا تھا 31 دسمبر کو 31 دسمبر 2022 کو اس کا year end ہوا تھا اور جون 30 2023 کو آپ کا year end ہے تو آپ نے بنانے ہیں 12 مہینے کے اکاؤنٹس تو 12 مہینے کے اکاؤنٹس کہاں سے start ہوں گے 1 جولائے 2022 سے تو ان کا year end اگر یہاں ہے تو ان کی اکاؤنٹس یہاں تک available ہوں گے تو پھر holding company کے کہنے پر یہ سبسیڈری کمپنی درمیان والے اس time کے انٹیرم اکاؤنٹس بنا کے ان لوگوں کو دے گی اور یہ اپنی consolidation میں انٹیرم اکاؤنٹس کو use کریں گے اگر آپ کا year end سیم ہے تو آپ ان کے اکاؤنٹس پکڑیں گے اور ان کو جوڑ دیں گے اگر آپ کا year end سیم نہیں ہے تو آپ ان کے year end سے اپنے year end کے درمیان ان کو کہیں گے کہ ہمیں ان gap والے months کے آپ نے ہمیں اکاؤنٹس بنا کے دینے ہے rule یہ ہے rule یہ ہے کہ یہ gap اگر more than 3 months کو more than 90 days کو اگر یہ gap more than 90 days کا ہے تو ہم کہیں گے کہ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے نہیں بھائی ہم ان کے اکاؤنٹس نہیں اپ ڈیٹ کر سکتے اپنے سال تو وہ اپنے year end سے آپ کے year end اکاؤنٹس میں consolidation کے rules and regulations کے مطابق جوڑیں گے تو پھر آپ کے بن جائیں گے group کے اکاؤنٹس یہاں بھائی کچھ کہہ رہے تھے جی جی انٹیرم اکاؤنٹ estimate پر نہیں منا کے دیں گے دیکھیں ہوا کیا ہم 30 جون پر کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ای جی ایم ہو نہیں ہے 120 دنوں کے اندر اندر اس دوران اکاؤنٹس فائنل ہو رہے ہیں ان کا یہاں ای جی ایم پہ ہی اکاؤنٹس دن ہو چکے تھے یعنی کہ ان مہینے کے ان کے پاس اکاؤنٹس ہو تو رہے ہیں اکاؤنٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن انہوں نے اس کو اکھٹا نہیں کیا ہوا جیسے ہوتا ہے نا اس کو ایک خاص format میں ملا کے اس کو اس طرح سے پیش نہیں کیا ہوا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹیرم اکاؤنٹس کی ہمیں الگ سے working من آ کے بھیج دو ہم ان کے وہ والے اکاؤنٹس پکڑیں تو 6 مہینے یہاں سے پکڑیں گے 6 مہینے ان کے پکڑیں گے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں سے ان 12 مہینے کو ہم پکڑ کے اپنے ساتھ consolidate کر دیں گے کیسے کریں گے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے آتا ہوگا چونکہ آپ نے کہا آپ consolidation بہت اچھے والی پڑھ رہے ہیں جی جو 90 days سے زیادہ gap ہے جی 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 اب اس میں کیا review کروائیں گے نہیں انفرچنیٹلی 1984 کے order اس میں ہی requirement ہوتی تھی کہ اس کا review کروانا ہے لیکن اب ان accounts کا review کروانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ والے بھائی صاحب کا جو auditor ہے وہ group کو audit کر رہا ہے جب وہ group کو audit کرے گا تو ان کو تو stand alone کو دیکھا وہ ہوگا تو اس کا main concern کیا ہوگا subsidies ever data پھر sometime کیا ہوگا کہ holding کے assets ہوں گے 95% اور subsidiary کے assets ہوں گے 5% اور پھر subsidiary کا interim والا data اور تھوڑا چھوٹا ہوگا تو میٹیلٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو group کے auditor کو اتنی دکت نہیں ہوگی اس interim والی چیز کی وجہ سے اب ایک آخری confusion یہ ہے کہ subsidiary company کے جو اپنے accounts ہوتے ہیں ان کی میٹیلٹی چھوٹی ہوتی ہے اور جو group کے financials ہوتے ہیں ان کی میٹیلٹی بڑی ہوتی ہے اب subsidiary کی جو accounts ہیں اس میں دو لاکھ کی sales میں گڑھ بڑھ تھی auditor بھائی نے report خراب کر دے جب اپنے group کے accounts میں ساری چیزوں کو اکھٹا کیا تو وہ بیچاری دو لاکھ کی sale یا دو لاکھ کا asset یہاں تو کسی خاتے میں نہیں آتا تھا تو group کو auditor صاف opinion دے دے گا تو لوگ پریشان ہوں گے کہ subsidiary کم دی گئے اور audit report دیکھیں تو اس پر qualified opinion ڈالی ہوئی ہے خراب report ڈالی ہوئی ہے اور جب group کے accounts دیکھیں تو اس پر auditor نے صاف ستری report دی ہوئی ہے تو لاو نے پھر یہ کہا ہے کہ group accounts بناتے ہوئے آپ accounts میں بتائیں گے کہ آپ نے جو جو figures subsidiary سے اٹھائی ہیں کیا اس کے اوپر report خراب تو نہیں ہوئی تھی تو اگر subsidiary کے auditor نے کوئی qualified opinion دی ہے کوئی emphasis دی ہے کوئی چیز highlight کی ہے کسی چیز کو نشاندہ ہی کی ہے کوئی اعتراض کیا ہے تو آپ group کے accounts میں اس اعتراض کا ذکر کریں گے for example assets آپ کے لکھے ہوں گے 100 million کے آپ کہیں گے اس میں 1 million کے asset ہمارے فلانا subsidiary سے آ رہے ہیں اور اس subsidiary کے accounts پہ auditor نے اس 1 million کو challenge کیا گا ہے لیکن آپ کے 100 million میں 1 million اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ پریشان نہیں ہوتے تو group accounts کے اندر آپ disclose کریں گے ہر وہ چیز جو auditor نے highlight کی تھی subsidiary کے accounts میں بات سمجھا رہی ہے ایک دفعہ اس کی انگلیش دیکھ لیتے ہیں ان ساروں کی چونکہ یہ technical باتیں تھیں with financial statement of holding company having subsidiary یا subsidiaries year end ہر وہ holding company جس کی subsidiary یا subsidiaries ہیں year end والے دن وہ اپنی holding company کے financial statements کے ساتھ attach کریں گے consolidated financial statement group کے ایک single enterprise کے طور پر پورے group کی ایک بڑی financial statements بنا دیں گے four schedule اور ies کی requirements کو follow کریں گے where financial year of subsidiary proceeds financial year subsidiary کا پیچھے ہو کس سے holding کے financial year سے by more than 90 days 90 دن سے زہدہ پیچھے ہو اگر ان کا year end such subsidiary شرط میر interim closing on holding financial year end وہ interim closing کرے گی آپ کے year end کے اوپر اور وہ prepare کرے گی accounts consolidation کے لیے holding company کا auditor جو ہے وہ consolidated پہ بھی report کرے گا consolidated financial statement میں آپ نے disclose کرنا ہے کوئی بھی qualification contain an audit report of subsidies وغیرہ یا any note or saving contain in such account to call attention to a significant matter ان accounts میں کوئی بھی چیز جو اس نے highlight کرنے کے لیے کہی ہے تو ہم اس کو mention کریں گے اب یہ جملہ سب کے لیے نہیں ہے جنہوں نے audit پڑا ہوئے اگر آئی ایسے 705 یا 706 کا کوئی issue ہوگا تو پھر auditor اگر auditor کی report میں 705 یا 6 کے مطابق opinion کے ساتھ کچھ ہوا ہوئے تو وہ ساری چیز جو ہے وہ اٹھا کے یہاں پہ consolidated financials میں دکھائی جائے گی مزہ پتہ ہے کس بات کا ہے جنہوں نے audit نہیں پڑا وہ تو حیران بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے audit پڑا انہوں نے بھی نہیں سمجھائی میں اتنا محول بنا گیا کہ audit والوں کو میں الگ سے بتانا چاہوں گا تو audit والے لگ رہے ہیں کیا آپ بات کر دی بھائی کون سا 705 کون سا 706 chapter 14 کے اندر جو opinion والے جو وہ ہیں وہ والی discussion تو خیر کبھی کبھی میں students کو زیادہ آپ اپر لیول پہ rank کر لیتا ہوں کہ انہیں پتا ہوگا consolidated statement انہیں لوگوں نے sign کرنی جنہوں نے main financial sign کی تھی accounts filing ساری requirement ان کی اوپر بھی اسی طرح سے apply cable ہے اور again اگر آپ جائیں SECP کے پاس ان سے کہیں جی فلانا subsidy میں ہمیں یہ بڑی دکت ہے ہمارے لیے مشکل ہے consolidation کو follow کرنا تو آپ exception لے سکتے ہیں ان سے وہ آپ کو اجازت دیں گے اگر آپ انہیں بتائیں کہ میرا case difficult اور اس میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے اب سوال یہ کہ اس میں SECP کیا facilitate کر سکتا ہے ایک facilitation یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں مشکل لگ رہا آپ SECP کے پاس چلے جائیں دوسرا SECP آپ کو help کرے گا اگر آپ year end جوڑنے کی کوشش کریں آپ کا year end ہے 30 June ان کا year end ہے 31 December آپ کوشش کریں 3 مہینے ان کے آگے لے کے آئیں 3 مہینے اپنے پیچھے لے کے جائیں تو اگر دونوں کمتیوں کو آپ کوشش کر رہے ہیں تو کیوں ہوگا آپ کو AGM جیبو غریب سے ٹائم پر کرانی پڑ جائیں گی accounts آپ کو 12-15 مہینے کے بنانے پڑ جائیں گے تو انہوں نے کہا اگر دونوں کمتیوں کے year end جوڑنے کیلئے آپ کوشش کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو ساری سہولت ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ بہت ہی چھوٹی سی کمپنی ہیں اور آپ جس سے join ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہی چھوٹی سی کمپنی ہیں تو پھر خام کھا اتنا بکھیڑا پالنے کی ضرورت نہیں ہے تو پتہ لگا ایک کمپنی جو ہے وہ اس کا شیئر کپیٹل ہے چار لکھا اس نے ایک اور کمتی کو سبسیڈری بنایا جس کا شیئر کپیٹل ہے ڈیل لاکھ کا اور دونوں ملکے سوچ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے گروپ کی اکاؤنٹس کس طرح سے بنائیں کیونکہ اتنے بڑے اکاؤنٹس ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی 1 ملین سے نیچے اگر دونوں ہیں نا اگر ہولڈنگ کمتی بھی 1 ملین سے نیچے ہے سبسیڈری بھی 1 ملین سے نیچے ہے تو پھر ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس ایکشن کی کونٹرونشن پر لیول 2 پینلٹی ہوگی لیول 2 والی باتیں آپ الگ سے یاد رکھتے ہیں ہمیشہ this action shall not applicable to private company اور اس کی سبسیڈری اگر دونوں کا paid up capital 1 ملین سے نیچے نیچے ہے 1 ملین سے اوپر نہیں ہے year end holding اور سبسیڈری کا board of director holding company انچھور کریں گے کہ اپنے ساری سبسیڈری کے year end کو کوشش کریں گے وہ اپنے year end کے ساتھ جھوڑیں except جہاں کچھ good reasons ہو seccp holding یا سبسیڈری کے application پر financially extend بھی کر سکتا ہے کوئی بھی relaxation دے سکتا ہے جو ان سارے years کو جھوڑنے کیلئے ضروری ہو سکتی ہیں done تو یہاں ہمارا consolidated financial statement تھوڑا سا technical topic ہے یہ ختم ہوتا ہے آگے پھر ایک انیوارٹے والا topic کیوں ہو جاتا ہے آئی کے اپنے اس topic کو جب پوچھا ماشاءاللہ سے اس نے ایک list ہی پوچھی ہے کہ جی آپ list down کر دیں یہ ساری چیزیں کیسے طرح سے important چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے میں پتا ہونا چاہیے کہ director report کیا ہے director report directors کی بنائی بھی ایک report ہے جب آپ نے cfo کی definition حضم کر لی تھی تو پھر director report کی بھی یہی definition بنتی ہے director report ایک ایسی report ہے جو directors کی report ہے یعنی year end پہ directors اپنے members سے جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس report میں لگ دیں اب اس report میں جو لکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ official contents law نے بتا دی ہے ہر کمتی director report نہیں بنائے گی یہ ساری public committees پہ applicable ہے پھر یہ ان private committees پہ applicable ہے جو public کی subsidiary ہے اور یہ ان private committees پہ بھی applicable ہے جن کا capital جو ہے 3 million سے زیادہ ہے باقی کمتیوں پہ یہ applicable نہیں ہے تو باقی بچا کون ہم نے کہا public committee ساری پہ applicable ہے وہ private جو public کے انڈر آتی ہیں ان پہ بھی applicable ہے وہ private جن کا کم اس کم 3 million capital ہے ان کے اوپر بھی applicable ہے تو وہ private company جن کا 3 million سے کم capital ہے اور وہ subsidiary بھی نہیں ہے کسی public کی صرف ان پہ اپلی ان پہ applicable نہیں ہے یاد رہے گا تو law نہیں یہ نہیں بتایا کہ کس پہ applicable ہے کہہ دیا کس پہ applicable نہیں ہے تو آپ کو سمجھا رہا ہے کن تین پہ applicable ہے اب director report جب بنائیں گے تو اس پہ sign اسی طرح سے وہی لوگ کریں گے جو account سکیو پر سائن کر رہے ہوتے تھے چیف ایکزیکٹیو ورک ڈائریکٹر کم از کم دور ڈائریکٹر یہاں وہ والی بات نہیں ہے ملک سے بہار والی expressly لیکن practically ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر دوسرا ڈائریکٹر sign کر دیتا ہے اب اس report میں کیا content ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے یاد کرنا ہے تین categories بنا کے ساری companyوں میں تین content لازمی دینے ساری کمتیوں سے مراد بھلے public company بھلے وہ والی private جس پہ خام کھا applicable ہے تو اگر public ہو یا وہ private ہو جو تین million سے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی applicable ہو گئی ہے تو کسی بھی قسم کی کمپنی میں تین contents ہونے چاہیے ہیں پھر اگر public company اور اس کی subsidiaries کا ذکر کریں تو ان تین کے علاوہ اس پہ آٹھ نو اور پوائنٹس ہیں وہ applicable ہوں گے اور اگر کمپنی خدا خاتھ تھا listed ہوئی تو ان تین اور آٹھ نو کے بعد اس کی اپنے پانچ پوائنٹس ہیں وہ بھی applicable ہیں تو اگر examiner سوال پوچھتا کہ نے ان کونٹنٹس کو یاد رکھتے ان کونٹنٹ میں جو چیزیں ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو میں لوجیکل ہلکا سا سمجھاؤں گا لیکن ultimately یہاں پہ بورڈ ہر ڈائیکٹر پورٹ بنائے گا ہر فانیشل یہ ایسی پرائیویٹ کمپنی پہ اپلی نہیں ہے جو پبلک پیپلی پیپلی ہے پبلک سبسیڈری پیپلی 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 اور ایسی پرائیویٹ کمپنی جو 3 ملین سے اوپر شیئر کپٹل رکھتی ہے تو جو پرائیویٹ بھی 3 ملین سے بھی نیچے ہو اور سبسیڈری بھی نہ ہو پیپلی اس کی اوپر اپلی نہیں ہے بزنس افیئرز کا ذکر ڈیویڈن کا ذکر اور ریزرز کی مویمینٹ کا ذکر بھئی سال کے این پہ ہر میمبر یہ چاہتا ہے کہ اسے پتہ لگے میری کمتی چلی کیسے وہ ہے کمتی کے افیئرز پھر وہ چاہے گا کہ جانے کے اس کمپنی میں پروفیٹ کتنا ہوا مجھے کتنا ملے گا اور جو مجھے نہیں ملا ریزرز میں گیا تو تین باتیں سٹیٹیمٹ افیئرز ڈیویڈن اور کوئی بھی اماؤنٹ جو کسی بھی ریزر وغیرہ میں ٹرانسفور ہوئی یہ ہر کمتی میں چاہیے پھر پبلک کمتی کی سبسیڈی کے تھوڑے سے کونٹنٹ جو ڈیریکٹر تھے پورا سال میں کسی بھی ٹائم پہ ان کا ذکر کمپنی کی فنانشل پوزیشن میں year end سے لے کے date of report تک کوئی significant changes ہیں تو وہ کمپنی کے بزنس میں کوئی بڑی change holding کے بزنس میں change subsidiary کے بزنس میں change جس کمپنی میں investment گئی وہاں کوئی change auditor کوئی اتراز لگا گیا تو اس کے بارے میں detail earning پر share بتائیں گے اگر ہم profits میں ہیں تو loss کی reasons بتائیں گے اور بتائیں گے کیا future میں profit ہونے کا کوئی chance ہے share holding کا pattern بتائیں گے کمپنی کے بڑے shareholders shareholders کتنے چھوٹے shareholders کتنے ہیں 100 سے کم shares کتنے لوگوں کے پاس ہیں 500 سے 500 کے درمیان کتنوں کے پاس ہیں 500 سے 2000 شیئر کے درمیان کتنوں کے پاس ہیں 2000 سے 10000 کے درمیان 10000 سے لاک کے درمیان لاک سے پانچ لاک کے درمیان تو ایک document ہوتا ہے جس پہ الگ الگ slash بنے وے ہوتے اور آگے لکھا ہوتا ہے کہ کتنے number of members ہیں جو اس لیب میں اس سے پتا لگ جاتا ہے کہ ہماری کمتی 2700 members ہیں تو ان میں سے 15 بڑے members ہیں 27 اس طرح کے members ہیں اور جو چھوٹے members ہیں وہ 1000 سمتھیں ہیں تو shareholding pattern again یہ بنانا ہمارے سلیبس میں ہی صرف یہ line ہمارے سلیبس میں تو shareholding pattern اس پہ بتایا جائے گا اگر آپ کی holding ملک سے بہار ہے تو name and place of holding company وہ کون سے ملک میں ہے اس کے بارے بتانا ہوگا کہ یہاں تک باتیں سمجھ جارہی ہیں مزید جس میں default سے related loans یا interest وغیرہ پہ آپ نے کوئی default کی اس کی بات ہوگی director chief executive package sell ویز اور اس طرح کی چیزیں اور کمتی کے business کو risk certain ities ہیں تو یہ list of the contents ہے جو ہر public company میں آئے گی اور اگر listed ہے خدا نہ خاصتہ تو پانچ اور بات ہیں کمتی کی main trend factors future development کی ہے پوزیشن کی ہے گراف چارٹ مختلف طرح کے ریشوز وغیرہ company نے environment پہ کیا company نے اپنی جو corporate social responsibility ہے جو ایک اچھائی والی چیز ہے جو انہوں نے اپنے سماج کے ساتھ اچھے ایکٹیوٹیز کرنی تھی وہ کونسی ہیں company financial control سے related director کی ذمہ داری کی انہوں نے صحیح سے maintain کیا نہیں کیا اور اگر آپ اچھے profits کما رہے تھے تو اپنے dividend کیوں نہیں دیا یہ پانچ اضافی باتیں کہائیں گی پبلک اور پبلک کی سبسیڈریز میں اوپر والی ایڈیشنل بات ہیں تو پوچھے کہ وہ بہت ہی سادھا company والے تو content نہیں پوچھیں گے تو یا آپ سے وہ خالی public پوچھ لیں گے یا listed پوچھیں تو سب بتانا پڑے گا public پوچھیں تو وہ آخری 5 point چھوڑ کے باقی سب بتانے ہوں گے done تو director report is the topic جس میں cramming کرنی پڑے بہتے ہیں اور یہ 81 set members کے پاس جاتا ہے company سال کے end پہ document مناتی اس کو کہتے ہیں annual report annual return نہیں بول رہا annual report कانون اس لفظ کو نہیں جانتا annual report basically ایک document جس میں company accounts consolidated accounts director report اگر consolidated accounts تو consolidated director report اور chairman review report یہ ساری کی ساری چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں سات notice بھی لکھا ہوتا میٹنگ کا to rather than members کو notice بھی جی جی جو director report میں official content بتائے ہیں وہ یہاں بھی بھی دینے ہیں اور accounts official content ہے وہ اور ایک چیز دونوں جگہ ہے تو ہمیں follow کرنی پڑے گی جتنا بتائے گا یہ minimum content آپ اس سے اوپر بتانا چاہیں کوئی تصویریں ڈالنا چاہیں کچھ اور کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی لیکن یہ minimum content ہے جو انہوں نے کا جی members کو accounts کی knowledge نہیں ہوتی ہم یہ assumption نہیں لے سکتے تو پھر وہ کیا کریں گے اسی لیے law ہمیں اچھی طرح سے بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا چیز کس طرح سے explain کرنی ہے اسی لیے آئی ای ای بھی ہمیں disclosures کے اندر clarity اور ان سائز چیز تو اس لیے یہ account جب بھی بنائی جاتا ہے عام user کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اب اگر وہ کسی بھی جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو test کرنا چاہتے ہیں ویریفائی کرنا چاہتے ہیں ایک member company کا audit خود سے نہیں کروا سکتے اپنے accounts کسی کو دکھا لینا چاہے لے سکتے لیکن ظاہر ہے وہ opinion بھی ہلکی سی ہوگی صرف accounts ہوں گے data تو نہیں ہوگا اس کے back کا صرف reasonableness دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چیزیں پوری ہو رہی ہیں نہیں چیز نہیں ان کی جو remudition packages وغیرہ یہ باتیں لکھنے ہوتے ہیں بلکل صحیح دیکھیں میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بس یہ لکھ اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھ جس company کے پاس ایسے directors ہوں گے جو بہت ہی qualified ہوں گے ان کی qualification بھی بتائیں گے دو صفحے کا تو انہی کی اوپر شائع کیا ہوا کا سب کچھ تو ڈائریکٹ ریٹرن کا مطلب ہے یہ ٹیکس ریٹرن نہیں ہے اور نہ یہ اینول ریپورٹ ہے اینول ریٹرن کا مطلب ہے آپ سالانہ list of members بھیجتے ہیں ریجسٹرار کو یہ ٹیکنیک list of members ہے لیکن ہم اس کو اینول ریٹرن کہتے ہیں اینول ریٹرن کا مطلب ہے کہ آپ نے ای جی موئی ہے اس دن کمپنی میں ڈیریکٹر کون تھے آفیسر کون تھے چیف ایگزیکٹیف کون تھا چیئرمن کون تھا فلانا فلانا کون تھے پھر اس دن کمپنی کا پیڈ اپ کپیٹل کتنا تھا اس دن کمپنی کی معلومات کیا تھی اس دن کمپنی ریجسٹر تیوری اندر آنے کے لیے ابھی تو ٹائم ہے میں سوچ رہوں کہ ان کو روکوں لیکن جب تک روکنے کا سوچ وہ بچے دور جا چکے چلیں انتظامی آجزبات ہی ہو گئی یہ تو پٹ پٹ آگے واپس آجائے گا یہ اتنی کمزور سی انتظامی باہر جائے گی تو بیچاری لٹ کے آئے گی اچھا جی ہم نے یہ کہ سالانہ آپ نے کچھ کوائیف بھیجنے کوائیف ہمیں لونے نہیں بتائے میں لسٹ وغیرہ شیئر کی ڈیٹیل ریجسٹر آفیس کی ڈیٹیل آپ اپنے ڈیبینچر ڈیٹیل بھیجتے ہیں اپنے شیئر ڈیٹیل بھیجتے ہیں یعنی ہر سال آپ ریجسٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی کا پورا ڈیٹیل بیس ہے یہ کام آپ نے ہر سال کرنا ہے لیکن اگر اگر اگلے سال انفرمیشن میں کوئی چینج نہیں ہے تو بس ان کو ایک خط لکھیں اور ان سے کہیں انفرمیشن میں کوئی چینج نہیں ہے اور اگر بہت ہی چھوٹی کمپنی ہے تو پھر یہ بتانے کی بھی زہمت نہیں کرنی کہ کوئی چینج نہیں ہے وہ خود ہی سے سمجھ جائیں گے کہ کوئی چینج نہیں ہے تو سالانہ آپ نے یہ خط بھیجنا ہے یہ کس دن کی اپ ڈیٹیل انفرمیشن بھیجنی ہے ای جی ای جی جون آپ نے میمبرز کو بھیجنی جلدی دیکھ لیتے ہی اپنے اپنے طریقے سے ہر سال بنائیں گے اور فائل کریں گے ریجسٹرار کے پاس ایک انول ریٹرن جس میں وہ پرٹیکلرز ہوں گے جو بتا دی جائیں گے دونوں کے لئے دیفرنٹ پرٹیکلرز ہیں فارم اے اور فارم بی ہے ہماری سلیبس میں نہیں ہے ایز اون ڈیٹ آف ای جی ایم یا لازد آف کلینڈر یا اگر کسی قسم کی ای جی ایم نہیں ہوئی یا ہوئی اور وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکی اینول ریجسٹرار کو آپ نے تیس دنوں کے اندر اندر بھیجنی ہے تیس دن کہاں سے سٹارٹ ہوں گے اس ڈیو ڈیٹ سے لیسٹڈ جو ہے وہ اس کو پندرہ دن تک مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فار سپیشل ریزن اگر آپ نے پرٹیکلرز اس میں ڈالیں ہیں اس ریپورٹ میں تو یہ پرٹیکلرز وہ ہونے چاہیے جو آلریڈی آپ ہی کی کم کسی نہ کسی اور ریجسٹر میں موجود ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کا اینول ریٹن آگئی چلو ان کے لیے نئی انفرمیشن بنا کے بھیجیں یہ انفرمیشن آپ کے اپنے ہی ڈیٹا بیس سے ایکسٹرٹ ہونی چاہیے مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈیٹا بیس آؤٹڈیٹڈ ہو اور یہ اینول ریٹن میں آپ نے اپ ڈیٹیٹڈ بات لکھی ہو تو یہ نکلے گا آپ ہی کہ all required particulars shall have been previously entered in one or more register kept by company for this purpose ریٹن فائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی change in particulars نہیں ہے آپ نے صرف انفرم کر دینا ہے کہ کوئی change نہیں ہے اور اگر smc ہو یا ایک private company 3 million سے چھوٹی ہے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہمارے اس دفعہ کوئی change نہیں ہے جب اگلے سال کی انول ریٹن نہیں جائے گی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہی auditor ہوگا وہی secretary ہوگا وہی directors ہوں گے وہی company ہوگی وہی authorized capital ہوگا وہی paid up capital ہوگا تو اکثر کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال ایکی status پر چل رہی ہوتے ہیں تو ان کمپنیوں کو ہر سال اپنی انول ریٹن دوبارہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف بتا دیں کہ کوئی change نہیں ہے اور اگر 3 million سے چھوٹی ہیں تو بتانے کی ذہمت بھی نہ کریں جی جی اگر ایک ایک لائن کی بھی change ہے نا تو پھر آپ کو دوبارہ سے بتانا ہے پھر یہ capital والی بات apply نہیں کرے گی تو اس chapter کو آپ نے تھوڑا سا یاداش والے concept میں دیکھنا ہے اب آپ کے پاس دو دن آگئے ہیں بیچ میں مارجن آگیا آج جو ہم نے پڑھا اس کا تو کلٹسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن یہ ہے کہ انہی کا مطلب ہے آپ کے پاس دو دن ایزی آگئے جس میں ہم مزید نہیں پڑھ رہے تو آپ نے ابھی تک یہ جو یہ دو زون ہیں ہمارے ون ٹو فائی والا اور نائن الیون اس کو اچھی طرح سے revise کرنا ہے تاکہ جب next week شروع ہو تو پھر ہم وہ technical والی باتیں discuss کریں اور پچھلے ویک سے ہم ازاد ہوں شیئر کیپٹل کو کیا ہوا ہے تین پرسنٹ اگریف پارٹی والا ایک سوال لے لیتے ہیں جانے سے پہلے ایک بھائی کا آخری سوال نہیں رائٹ چینج کروانے کے لیے آپ کو 75% مجھورٹی چاہیے آپ کے رائٹ پہ اٹیک ہوا ہے تو اس اٹیک کے خلاف شکایت کرنے کے لیے 10% ووٹنگ پاور کافے اب پھر آپ اگلے لیکچر میں آپ جو نا سٹارٹ ہوتے ساتھی مجھے ایک دفعہ بتا دیجئے گا اس کو ڈسکس کر لیں گا موسیقی